بول نیوز میں خوش آمدید میں ہوں کوہر اشرت پاک امریکہ تعلقات میں نیا مور طبیل عرصے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات میں بہار لکھائیں دیا وزیر آزم شہباز شریف کا امریکی صدر کے خط کے جواب میں خط بھیج دیا دونوں ممالک کے درمیان تاوانائی اور گرین آلائنس اقدام میں تاون خوش آئیند قرار دیا شہباز شریف نے خط میں کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کلینی اہمیت دیتا ہے دونوں ملک تاوانائی موسمیاتی تبدیلی اور زراد سمیت دیگر شعبوں میں مل کر کام کر رہے ہیں خط میں وزیر آزم نے کہا امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کے خواہہ ہیں اور خطے کی ترقی و خوشحالی کے مشترکہ حدف کے حصول کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہتے ہیں گزشتہ دنوں امریکی صدر جو بارڈن کی جانب سے وزیر آزم شہباز شریف کو خط لکھا گیا تھا اور یہ وزیر آزم شہباز شریف کے منصف سمحان لے کے بعد امریکی صدر کا پہلا خط تھا یہ طویل عرصے کے بعد کسی بھی امریکی صدر کا پاکستانی وزیر آزم کو پہلا سفارتی خط ہے اور یہ تہنیتی خط پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات میں بحالی کا اندیا ہے سائفر معاملے اور پاکستان تحریک انصاف کے الزامات سے دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری آگئی تھی وزیر آزم شہباز شریف کے آنے کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور بہتری دیکھنے میں آئی جسٹس ریٹائر تصدق جلانی اماندار اور فرشناس جج رہے ہیں ان کی شہرت اچھی ہے اور وہ غیر متنازش رخصیت ہیں وفاقی فضل اطلاع تطلاع تطاعتارر کا انکواری کمیشن کے معاملے پر سابق چیف جسٹس کی تقرری کا دفاع پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ تصدق جلانی پر کسی کو کوئی شک نہیں ایک ایسے سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق جلانی صاحب جو کہ اچھی شورت کے حامل ہیں غیر متنازش شخصیت کے مالک ہیں اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ ماندار اور فرشناس جج رہے ہیں کسی کو ان پر شک نہیں ہے کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور انہوں نے اگر زمیداری قبول کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صلاحیت رکھتے ہیں کس نے زمیداری کو نبھائیں تحریک انصاف نے جج اس کے خط کے معاملے پر حاضر جج کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں بات چیت کرے ہوئے بیرسٹر گوھر نے کہا کہ عدلیہ کو اپنا تحفظ کرنا چاہیے اس کے لیے آپ ایسا جج نہیں بنا سکتے کمیشن جو انڈر دے ایکٹ کمیشن بنے اور اگر آپ جیلانی صاحب کو کمیشن بنائیں گے تو جیلانی صاحب کے اختیارات صرف ایسے اتنے ہوں گے جتنا ایک سیول جج کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں کی دیفٹ میں انکواریاں ہو وہاں صرف یہ کوسٹن نہیں جج نے اٹھایا کہ انٹرفیرنس کی گئی ہے ہوئی ہے بل ان کے کوسٹن میں یہ ہیں کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو یہ میٹر عدلیہ کی ازادی کا ہے تو اسی طریقے سے آپ کریں اگر آپ نے اس میں کر لیا تو یہ تو اس نے کئی زیادہ سیریف میٹر ہے گورنر حاجی غلام علی نے خیبر پختونخواہ میں بلا مقابلہ سینیٹرس منتخب کرانے کی درخواست کر دی ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ سندھ پنجاب اور بلوچستان کی طرح خیبر پختونخواہ میں بھی بلا مقابلہ سینیٹرس منتخب ہونے شاہی ہیں یہ اب خواہش ہے اور آردو ہے کہ بلوچستان کی طرح پنجاب کی طرح ہم بھی اپنے سینیٹرس کو بلا مقابلہ منتخب کریں صوبے میں اگر ہم اتفاق رائے سے ہوں گے صوبے کے حقوق کے لیے ہمارے جو حق ہے اس کے لیے ہم صوبائی حکومت کو سپورٹ کریں گے تو میں صوبائی حکومت سے اور خاص کر ان کے تمام لیڈران سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر اتفاق رائے پیدا ہو تو میرا گورنر ہاؤس ان سب کے لیے چوبیس گھنٹے آزر ہے وفا کی حکومت اس حلسلے میں بارک بینی سے سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ہمارے جیتے بھی فورسز ہیں اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور وہ ایک علاہ عمل تیار کر رہی ہے تو میرے خیال میں وہ ملک کے مفاد میں ہوگا کراہشی میں کرائم زیادہ نہیں شور زیادہ ہو رہا ہے وزیر داخلہ کی فریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ کراہشی والوں جرائم کو قبول کرنا ہوگا مشورہ دیا کہ کہا جیسے دوسرے معاملات میں اونچ نیچ کو قبول کرتے ہیں ویسے ہی جرائم کو قبول کر لیں صوبائی وزی نے مزید کہا کہ کاروبار چلتا ہے تو کرائم بھی ہو جاتے ہیں مزید کہا گیا کہ کچھے کے ڈاکوں کے رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے اسٹریٹ کرائم کا ہائپ بھی ایک کریئٹ کی گئی ہے کراچی میں یہ جو واقعات اسٹریٹ کرائم کے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کرپ کریں گے اور ان کو ختم کریں گے اور مجھے اپنے پولیس آفیسرز پر اپنی پولیس کمانڈ جو ہے اس پر اعتماد ہے اکا دکا ایک زندگی کا کاروبار ہے یہ جو چلنا ہے اس میں کرائم بھی ہوگا لیکن ہینیس کرائم کے حوالے سے یہ ہمارے ڈسٹریٹ کافی بہتر ہیں ٹی پیک کی ایک چل رہی تھی کہ جو ملتان اور سکھر موٹر وے وہ بند ہو جا رہا ہے تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہے وہاں پر ٹریفک چل رہی ہے اور کوئی بھی وہاں پر ہنڈرنسز نہیں ہیں وزیر داخلہ سن کے مطابق کاراچی میں جرائم زیادہ نہیں ہے شور زیادہ ہو رہا ہے لیکن شہر میں دو ہزار چوبیس کے پاس تین ماہ میں ڈاکو نے انہیں چاس شہریوں کو مار ڈالا رمضان کے بیس دنوں میں دس شہری ڈکیتی مضاحمت پر قتل کر دی گئے روزانہ اوسطن ایک سو چوہتر وارداتے ریپورٹ ہوتی ہیں کاراچی والوں پر رمضان المبارک کے دن و رات بھاری پڑنے لگے ڈکیتوں نے مضاحمت پر دس شہریوں کے جسموں میں گولیاں پیوست کر دی تین رمضان المبارک کو ملیڈ کینٹ کے قریب ڈاکو نے دودھ فروش کو قتل کیا پانچ رمضان کو ڈکیتوں نے عیسیٰ نگری میں فرہان کی جان لی پاکستان بازار کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں ڈکیتی مضاحمت پر زخمی ہونے والا محمد فرہان دم توڑ گیا دس رمضان المبارک کو ڈاکو نے پاکستان بازار کے علاقے میں اختر مسیح کو گھر کی دہلیس پر قتل کر دیا تیرہ رمضان المبارک کو نورت کراچی میں ڈاکو نے دکاندار عبد الرحمان کو قتل کر دیا چولہ رمضان کو لیاقتباد کا رہائشی نوجوان سحیب سرجانی میں سٹریٹ کرمینلز کا شکار بنا پاندرہ رمضان المبارک کو قطر اسپتال کی پارکنگ میں موجود خاتون نازیا سٹریٹ کرمینل کی گولی کا نشانہ بنی اٹھارہ رمضان کو گھلستان جوہر میں رائیڈر علی رہبر کو ڈاکیٹی کے دوران قتل کیا اور انیس رمضان کو نیو کراچی عیب گوٹ میں ڈاکو اور پولیس کے درمیان چار بچوں کا باپ ڈاکو کی گولی کا نشانہ بن گیا ماہ رمضان کے دوران سٹریٹ کرمینلز کی مجموعی طور پر تین ہزار تین سو سے زائد وارداتیں ریپورٹ ہوئیں پولیس کے ساتھ مختلف مبینہ مقابلوں میں نو ڈاکو بھی مارے گئے یہ خوفناک صورتحال ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی جہاں اب کسی کی جان کو آمان نہیں ڈاکیٹ نہ صرف مان لوٹیں گے بلکہ گولی بھی مار دیں گے ورسہ پیاروں کے جنازوں پر روتے ہیں سوال کرتے ہیں لیکن جمہ داران کے کان پر جون تک نہیں رینگتی کراچی میں پولیس مقابلے کے دوران زخمی راہگی کے قتل کا مقدمہ درش کر لیا گیا سوڑا پورٹ تھانے میں مقدمہ پولیس کار کی مدعیت میں قتل میں قتل کی دفعات کے تحت درش کیا گیا ایف آگی آگ میں مدعی کا کہنا تھا کہ ساتھی اہل کاروں کے ساتھ گرش پر تھا جبکہ مشتبہ موٹے ساکل سباروں کو روکا تو ملزمان نے فارنگ کر دی ایک اور دن ایک اور گھرانہ اجڑ گیا ایوب گوٹ ندی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے کی زد میں آ کر چار بچوں کے باپ کان جی مارا گیا مقتول کے اہل خانہ کا کہنا ہے کان جی گھر آ رہا تھا اسی دوران واقعہ پیش آیا کان جی کی تین بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے مقتول کا تعلق میرپور خاص سے تھا جبکہ وہ فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا پولیس سے مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو سمیر کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا جبکہ ملزم کا ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا زخمی رہگیر کے قتل کا مقدمہ سہراب گوٹ تھانے میں پولیس اہلکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا کراچی میں پولیس اور ڈاکو ایک پیج پر آ گئے اہلکاروں نے کپڑے کے تاجر کو اقواہ کھڑ لیا راہر پولیس کی گاڑی میں گھوماتے رہے دو لاکھ روپے لے کر جنہ اسپطال کے گیٹ پر شورتیا کراچی کے شہری لاوارس بے اما ایک طرف ڈکیتوں کی الگار جبکہ دوسری طرف پولیس شہریوں کو اغوا کر کے تاوان بٹوننے لگی کراچی پولیس کی جانب سے شارٹ ٹرم اغوا کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا لانٹی میں کراچی پولیس کی مبینہ واردات کی سیسی ٹی وی فوٹیج بول نیوز کو موصول ہو گئے کراچی پولیس اہلکاروں نے لیبر سکوائر سے پرانے کپڑوں کے تاجر کو اغوا کیا خود کو حساس ادارے کا اہلکار ظاہر کر کے واردات کی پولیس اہلکار مقوی کو رات بھر پولیس موبائل میں گھوماتے رہے شہری نے الزام لگائے کہ پولیس نے موبائل فون سے رکم بھی منتقل کروائی دو لاکھ روپے لے کر جناس پتال کی گیٹ پر چھوڑ کر پرار ہو گئے سیسی ٹی وی فوٹیج میں بعض اہلکاروں کو تھیلوں میں کپڑے لے جاتے بھی دیکھا جا سکتا ہے پولیس ذرائع کے مطابق فوٹیج میں نظر آنے والے ایک اہلکار کی شناخت کرنی گئی ہے یہ واقعہ دو روز قبل پیش آیا وزیرالحسن مراد علیشوہ کہتے ہیں کشمور گھوٹ کی جکب آباد اور سکھر میں بدمنی کا سبب قبائلی تنازیات ہیں پولیس آوریس کے ذریعے ہم قائم کریں گے سمجھ نہیں آتا کہ ڈاکوں کے پاس فوجی اسلحہ کہاں سے آتا ہے سمجھ نہیں آتا کہ ایک بھائیلی جھڑا ہے سیچویشن آئے پشمور گھو جکب آب بھٹی تھی ہو سکھر گھو شکار پڑ تھی ہو انہوں نے ہوالے ساں بلکل صحیح آئے آلات پیری پھراب بھاری جنہیں آسانی گورنمنٹ ہوئی پوئی انہوں نے جب آئے ہیں کونچہ روز کو تمام سٹا آلاتا پر انہوں نے جب آخری چھرن میں آلات گھراب شروع تھے آوا کوشش آئے تو جلد سا جلد کچھے میں ڈاکو راج برقرار ہے شکارپور میں ڈاکو نے گرست پر مامور پولیس موبائل پر راکٹ لاؤنچر سے حملہ کر دیا تین اہلکار زخمی ہو گئے تین روز قبل اغواہ ہونے والے سیکیورٹی گارڈز کی ویڈیو وائرل ہو گئی ڈاکو نے آپریشن بند اور دو کروڑ پر تاوان کا مطالبہ کر دیا میرپور ماتھیلوں کے قریب موبائلہ پولیس مقابلے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ایک مغوی کو بازیاب کرا لیا گیا کچھے میں ڈاکو بے لگا پولیس ناکام آپریشن کے تیرہوے روز بھی کامیابی نہ مل سکی مقتول استاد کی قاتل تحال قانون کی گرفت میں نہ آسکے ڈاکو نے تین روز قبل اغواہ ہونے والے سیکیورٹی گارڈز کی ویڈیو جاری کر دی جان لین اور دو کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کر دیا دونوں سیکیورٹی گارڈز کو زنجیروں میں جکڑا دیکھا جا سکتا ہے شکارپور میں ڈاکو نے گشت پر معمور پولیس موبائل پر راکٹ لانچر سے حملہ کر دیا تین اہلکار زخمی ہو گئے زخمیوں میں ہیڈ وہرر اور دو اہلکار شامل ہیں میرپور ماتینوں کے قریب موبائلہ پولیس مقابلے میں ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ایک مغوی کو بازیاب کرا لیا گیا روہ سال اب تک کندھ کورٹ اور گرد و نواہ میں دو اساتذہ اور ایک پولیس اہلکار کی شہادت ہو جکی دو ماسوم بچے اور نواب شاہ کی خاتون سمیت انیس افراد ڈاکو کی قید میں ہیں پانچ روز قبل سمنہ بات میں سکول کے بچے ابراہیم اور عبداللہ کے اغواہ کا آرگو کا معاملہ جبکہ ماسٹر مائن مافوی بچوں کا قریبی رشتے دار وجاہت نکلا اغواہ براہ تابان کی باردات میں ملوث پانچ اغواہ کار گرفتار کر لیے گئے ایس ایس پی اے وی سی سی زفر صدیقہ کہنا ہے کہ ملزم وجاہت کو لگتا تھا کہ اس کے انکل کے پاس بہت پیسے ہیں اور خبر دیں گے آپ کو لاہور سے جہاں رشتے کی تناسے پر گولیاں چل گئیں رسول پارک کے قریب فائرنگ سے دو افراد جاں بہاک ہو گئے ہیں گولیاں لگنے سے پانچ افراد زخمی بھی ہوئے تھے جن میں سے دو دم توڑ گئے ہیں لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے رشتے کی تنازے پر گولیاں چلا دی گئیں رسول پارک کے قریب فائرنگ سے دو افراد جاں بہاک ہو گئے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نمائندہ بول نیوز خورم ملک خورم ملک ایک رشتے کی تنازے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے کیا تفصیلات ہیں بلکل شمنہ بات کے علاقے میں انتہائی توسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ رشتے کی تنازے پر جو دمات تھا اس نے آ کر فائرنگ کر دی اور فائرنگ کی ضد میں اپنے سستر اور اپنی ساتھ کو زخمی کیا اور خاتون جو تھی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے اسمتال میں پہنچ کر وہ دم توڑ گی اور اس کے بعد جو عدران نامی جو آیا تھا وہاں پر رشتے کی تنازے پر قتل کرنے کی نیت سے اس نے وہاں پر اپنی خود کشی کی اور جس کے بعد پولیس اور فاندک تیمہ جائے وقعہ پر پہنچی یقیناً انتہائی توسناک واقعہ ہے تین افراد ایک ہی گھر کے جہاں باق ہوئے ہیں اور دو شریف دکھنی بتائی جا رہے ہیں ڈاکٹر سے ہماری بات بھی ڈاکٹر کا یہی کہنا ہے کہ ابھی حالت تشریشناک کی بتائی جا رہی ہے اور ابھی تک جو ابتدائی تحقیقات ہے اس کے مطابق رشتہ جو ہے وہ کیا گیا تھا منگنی ایک سال قبل جو ہے اس کے ساتھ منگنی کی گئی تھی تران کے ذات رشتہ آگے یعنی نہ چلنے پر ادران جو ہے وہ تیش میں آگے اور تیش میں آگے جب بلکل گولیاں لگنے سے پانچ افراد زخمی ہوئے تھے جن میں سے دو دم توڑ گئے ہیں خورب ملک ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ عوام کو تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری ہے کام کریں عوام پر الزامات نہ لگائیں کراچی والے وزیر داخلہ پر برس پڑے کہا کہ آپ خود پروٹوکل کے بغیر گھر سے باہر نکلیں تو خالی حد باپس آئیں گے وزیر داخلہ صاحب سے پہلے یہ پوچھو کہ وزیر داخلہ صاحب بول لے کہ کاروبار ہوگا پھر جرائم ہوں گے تو پھر یہ پولیس سپورٹس یہ رینجرز یہ کراچی کی عوام سے آپ ٹیکس کس بات کا لے رہے جب جرائم ہوں گے کسی غریب مزدور طبقہ جس کی ہزار روپے دیاری ہے اس کی جیب سے جب ہزار روپے جائیں گے اس کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے آپ کے پاس تو سرکاری پروٹوکول ہے سرکاری پیٹرول ہے سرکاری پیسہ ہے دیکھیں جرائم تو اس حساب سے ہیں ان کو اصل میں پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ تو اپنے کمرے سے باہر نکلتے نہیں ہیں ہماری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک دفعہ صرف زیادہ نہیں صرف ایک دفعہ اپنے کمرے سے باہر نکل کے آئیں آپ ایک دفعہ کسی بھی کراچی کے روڈ پہ کسی بھی روڈ پہ کسی اپنے مرومین کی قبروستان پہ ایک دفعہ ایک چکر لگا کے دیکھ لیں آپ جب واپس گھر پہنچیں گے تو وہ موبائل آپ کے پاس نہیں رہے گا صرف موبائل نہیں میرے خیال سے جو آپ کے پاس جو والیٹ ہوگا وزیرہ داخلہ نے جو بیان دیا جب وہ یہ بیان دے رہے تھے تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس فوس پہ بیٹھے ہیں اب اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کرائم نہیں ہے کرائم دس پرسن ہے سو پرسن ہے پجاس پرسن ہے اس پر میں بات نہیں کروں گا لیکن آپ کو یہ رسپونسبلیٹی دی گئی ہے کہ کرائم کو روکیں اور آپ کو بتائے کہ سواد اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں ایڈیکٹر سکیل پر زلزلے کی شدہ چار اشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی ہے زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا گہرائی ایک سو پیچاسی کلومیٹر تھی کلر کاہر موٹر ویس سالٹ رینج میں دو ٹرولر میں تصادم ہو گیا دو افراد جام بہت چار زخمی ہوئے کلر کاہر سے لہوجے والے ٹریکٹر کے سالٹ رینج پہاڑی ایریا میں بریک فیل ہو گئے جس کے باعث ٹریکٹر درمیانی دیوار توڑ کر مخالص سم سے آنے والے ٹریکٹر سے جا ٹکرایا لاشو اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا حادثہ دونوں گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے سے پیش آیا اور اب یہ جانی کراہشی کے علاقے رنچوڑ لائن میں پرانی بلڈنگ کی چھت کا کچھ حصہ گر گیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے پانچوں افراد کو باہفاظت بازیاب کرا لیا ہے ایک خاتون کی حالت تشویش ناگ بتائی جاتی ہے جسے اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا شاہین آفری دی آؤٹ بابر آزم ان ایک بار پھر قومی ٹیم کی کپتانی کنگ بابر آزم کی سپورٹ کر دی گئی پی سی بی نے بابر آزم کو کپتان بنانے کا اعلان کر دیا ہے بابر آزم ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی میں پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے شاہین آفری دی کے بابر آزم کے حوالے سے جو تحفظات تھے انہیں بھی دور کیا عماد وسیم اور محمد آمیر کو بھی فیر چانس دینے کے حوالے سے بعض یقین نہانیاں بھی کرائیں گئیں ذرائع کے مطابق بابر آزم نے تینوں فارمیٹس کی کپتانی کی خواہش کا اظہار کیا ہے تاہم پی سی بی ذرائع کے مطابق بابر آزم نے اس طرح کی کوئی شرط آئید نہیں کی بابر آزم گزشتہ سال نومبر میں تینوں فارمیٹس کی کپتانی سے دس بردار ہو گئے تھے پی سی بی نے شاہین آفری دی کو ٹی ٹوئنٹی اور شان مسود کو ٹیسٹ کا کپتان مقرر کر دیا تھا ون ڈے کے کپتان کی حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا اور پاکستانیوں نے بھی بابر آزم کو کپتان بنانے کے فیصلے کی حمایت کر دی ہے شہری کہتے ہیں کہ بابر آزم کرکٹ کے کنگ ہے وہ ٹیم کو بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں بابر آزم کو کپتان بنانے میں سمجھتا ہوں ایک کافی سمجھ دارنا فیصلہ ہے اور پیئے سیل کی بھی پرفارمنس ہے اگر آپ دیکھیں تو بابر کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ تھی ایک سمجھ دار کیپٹین ہے تو ایک اچھا ڈیسیجن ہے ایک اکل مندانہ سوچ ہے بابر آزم کو ایک ایک اچھا ڈیسیجن ہے اور اس کو بننا بھی چاہیے بابر آزم پہلے بھی اچھی کر رہا تھا اور ابھی امید ہے کہ بابر آزم اچھی کرے گا کیونکہ بابر تو کنگ ہے اور اچھا ہے بابر یہ تو پی سی بی کا بہت اچھا فیصلہ ہے کیونکہ بابر آزم ایک ورلڈ کا سٹار ہے اور پاکستان کی ٹیم کو مشکل حالات سے نکالنے والا یہ واحدی کیپٹن ہے جو کہ مطلب ہر مشکل سے پاکستان کی ٹیم وہ ہمیں پسند ہے چونکہ پچھلے میچوں میں اس نے جتنی بھی پرفامیز دیئے اچھی دیئے ہے بابر آزم نے جو منصب سنبھالا ہے تو وہ انشاءاللہ پاکستان ٹیم کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے وہ اچھا ثابت ہوگا مل بھر میں مختلف مساجد میں بھی ماتکفین حضرات نے اعتقاف میں بیٹھ کر مساجد کی رونکیں بڑھا دی ہیں ومزان المبارک کے آخری اشرے کا آغاز مساجد میں مزید رونکیں بحال ہو گئیں بزرگ سمیت نوجوانوں نے بھی مساجد کا رخ کر لیا اور دس روزہ اعتقاف کی نیت کا ارادہ کیا جامعہ مسجد احتشامیہ جیکب لائن کے خطیب مولانا تنویر الحق تھانوی کا کہنا تھا کہ ماتکفین حضرات ہم سب کے لیے ایک نعمت ہیں تیسرا اشرہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جس میں اعتقاف کرنے والے بھی آ جاتے ہیں اعتقاف کی عبادت یہ بڑی اہم عبادت ہے اور بہت پیاری سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ایک نعمت ہے مسجد انتظامیہ انچارچ کا کہنا تھا ہر سال تھانوی مسجد میں تین سو سے زائد اعتقاف لگائے جاتے ہیں تقریباً دو سو دھائی سو کے قریب اعتقاف لگتے ہیں اور یہاں ماشاءاللہ پوری کراچی سے لوگ آتے ہیں بلکہ اسلام آباد سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر تو یہاں پر بہت اچھا انتظام ہوتا ہے کھانے کا انتظام ہوتا ہے سہری کا افتاری گار چیز اور بہت اچھے اعتقاف موتاکفین کا کہنا ہے کہ عبادت کی نیت سے دس دن کے لئے اپنے سب کام چھوڑ کر اللہ کے گھر آ گئے ہیں کوشش ہوتی ہے ہر سال اعتقاف کی نیت کریں ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تقاف میں بیٹھیں مگر اس سال اللہ پاکہ ہمیں توفیق دی تقاف میں بیٹھنے کی تو ہم نے اس سالے راتہ کر رہا ہے تو آگراتے آتی ہیں تو انشاءاللہ اس کے اندر دعا کریں گے آپ کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی شہر کراچی کی طرح مل بھر کی مساجد اعتقاف سے سج گئی موتاکفین نے آخری دس روز مسجد میں قیام کرنے کے لئے اعتقاف لگا لیے کراچی میں دل فطر کی تیاریاں جو شخروض سے جاری ہیں شہر کے بڑے درزیوں نے نتنائی ڈیزائن متعارف کرا دیئے ہیں آرڈرز کی بھرمار کے باعث بوگنگ بند کر دی گئی ہے کراچی سے دیکھئے محمد کاشان کی رپورٹ جس نے دیا پہلے آرڈر وہ پہنے گا نتنائی ڈیزائن کے کپڑے اور جس نے کر دی دیر وہ لے گا ریڈی میں شہر کے بڑے آؤٹرٹ کے ٹیلرز کہتے ہیں رمضان میں مبارک کے دوران آرڈرز کی بھرمار ہو جاتی ہے اور بروقت کپڑوں کی تیاری ایک مسئلہ بن جاتی ہے لہٰذا مزید آرڈرز کی گنچائش نہیں یقین جانے کہ جو سب سے مشکل کام ہے اس وقت کو کسی کی بکنگ لینا ہے الحمدلہ پہلا فرینڈ ہے شہری کہتے ہیں ہم نے دیر کر دی اب ریڈی میٹ سوٹ ہی لینا پڑے گا شہر کی مختلف بڑی مارکٹوں میں ریڈی میٹ کپڑوں کی دکانوں پر بھی شہریوں کا رش نظر آ رہا ہے کیمروین محمد یوسف عیساد محمد کاشان بول نیوز کراچی اور عید قریب آتے ہی درزیوں کے نخرے بھی بڑھ گئے ہیں خواتین درزیوں کے نخروں اور بڑھتے نرخوں کے شکوے کر رہی ہیں دیکھتے ہیں ہیدر آباد سے عرفان آرائی کیجئے ریپورٹ عید الفطر پر درزیوں کے نخرے ہاؤس فول کے بورڈ لگ گئے خواتین درزیوں کے نخروں اور بڑھتے نرخوں کے شکوے کر رہی ہیں درزیوں کے دکانوں پر کپڑوں کے ٹھیر ہیں پجلی کی لوٹ شیڈنگ نے بھی کام متاثر کر دیا ہے نخرے کہاں سے کر رہے ہیں ہم کوئی بھوکے مرنے کے مقام آئی ہے لائٹ کی ویسے کپڑے ہی نہیں ہیں میں آپ کو اتنی سی بات بتانو کہ ہمارا سارا کام لائٹ سب لائٹ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے کام نہیں کر پا رہے لائٹ نہ ہونے کی بھی نہ اور ابھی تو بہت منت سماجت کر کے دے جائیں گی اور اگر نہیں بنے گا تو آ کے ان کی متھے سے بھی اوپر ہوں گے کپڑوں کی صلائے کے لیے خواتین نے سردھڑ کی بازی لگا دی اب اس میں کس حد تک کامیاب ہوں گی یہ تو درزی ہی بتا سکتے ہیں کامیرمین امران واشپوت کے ساتھ عرفان آ رہا ہی ہے دراباد عید ہو اور خواتین سردھرش کا تیار نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا ہر تہوار کی طرح عید پر بھی خواتین خوب سے خوب تر نظر آنے کیلئے ترہ ترہ کی اجتن کرتے ہیں بچے بھی تیار رہتے ہیں خوشی کا تہوار ہے اچھا ہو نہ تیار ہے عید الفیدر کی آمد ہو اور خواتین شاپنگ نہ کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے بار بار بازاروں کے چکر لگانا نئی سے نئی چیز کا انتخاب کرنا ان کی فطرت ہے عید کی تیاریوں میں سب سے اہم مرحلہ عید کے جوڑے کا انتخاب ہے جو خواتین اپنی پسند اور فیشن کی منازبت سے کرتی ہیں عید الفیدر پر درزیوں کے نقرے ہاؤس فل کے بورٹ لگ گئے عید پر بچوں کے تیاری دید نہیں ہوتی ہے رنگ برنگ لباس کے ساتھ جوتے اور چشمے لیتے ہیں دوستوں کو دکھاتے ہیں ٹرشن بناتے ہیں مرد حضرات درزیوں کے پاس جاتے ہیں کپڑے سیدھیں تو ٹھیک ورنہ ریڈی میٹ کرتوں کو ترجی دیتے ہیں عید پر جہاں خریداری کا اپنا مزہ ہے وہی ملک میں روز بروز بڑھنے والی مہنگائی نے عید کا مزہ کرکرا کر دیا ہے مریم نواز ایک سو اکتس سال میں مریم عباد چرچ آنے والی پہلی وزیراعلا پنجاب بن گئی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارک بات دی صبح بھر میں دس ہزار مسیحی خاندان کو پانچ ہزار فیکس ای دی دی ایسٹر کا تہوار وزیراعلا پنجاب کی مسیحی برادری کو مبارک بات مریم نواز مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے چرچ پہنچی ایسٹر پر مبارک بات دی چرچ کے احاتے میں بوہڑ کا پودا بھی لگایا تقریف سے خطاب میں کہا کہ اقلیتوں کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو آہنی ہاتھوں سے روکوں گی میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آج سب کچھ بہتر ہو گیا ہے سب اچھا ہو گیا ہے سب آئیڈیل ہو گیا ہے لیکن میں آپ سے یہ وعدہ ضرور کر کے جالوں کہ اقلیتوں کی طرف اٹھنے والی ہر بری نظر کو ہر ہاتھ کو میں آہنی ہاتھوں سے روکوں گی وزیرالہ شیخ خبورہ میں مسیح برادری کی بستی بھی گئی خواتین کو گلے لگا کر مبارک بات دی ایسٹر گرانٹ چیک پیش کیے مسیح رہنماؤں کے ساتھ کیک بھی کاتا مسیح خاندان نے وزیرالہ مریم نواز شریف کا پرجوش استقبال کیا دعائیں دیں اور آمد پر شکریہ ادا کیا اس سرالی بربریت کا ذکر کریں آپ کو ہتائیں کیا خضا امداد کے منتظر فلسطینیوں پر ایک مرتبہ پھر سیہونی فوج نے فائرنگ شروع کر دی ہے جس سے بیس نہتے مسلمان شہید ہو گئے سرزمین غزہ لہو لہو اسرائیلی درندگی کے ایک سو ستتر روز غزہ میں امداد لینے گئے فلسطینیوں کو راشن نامل سکا لہو اور لاشیں ملے اسرائیلی جنونی فوج نے اندھا دھن فائرنگ کر کے سترہ لوگ شہید کر دیئے حملے میں تیس سے زائد زخمی بھی ہوئے جس کا کوئی پرسان حال نہیں عرب میڈیا کے مطابق حملہ غزہ شہر کے کوئیٹی چوک پر امداد کے انتظار میں موجود فلسطینیوں پر کیا گیا ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے خبردار کیا کہ غزہ میں غزائی قلدت بڑھ گئی ہے جبکہ بنیادی دھانچے کی تباہی اور بنیادی طبیل سہولتوں کا فقدان مزید ہزاروں افراد کی جان لے سکتا ہے دیر البلا میں مغازی پناہ گزین کیم پر اسرائیلی حملے میں تین فلسطینی شہید ہوئے الشفہ اسپتال کے حالیہ محاصرے میں چار سو سے زائد فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی فوج نے الشفہ اسپتال کے ارد گرد گھروں کو بھی تباہ کر دیا ہے نیوز سٹوڈیو سے فلواق تتناہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بولنیز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے